اسلام پچھلے کچھ دشکوں سے چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے کچھ اس کو مانفتہ کے خلاف اور کچھ مانفتہ کے حط میں بتاتے ہیں یہ بحث جن کی تون جاری ہے مانفتہ کی جب بات کی جاتی ہے تو عام طور پر ان بحثوں میں کسی پرانت یا کچھ وشیش چیزوں کی چار دیواری بنا کر بات کی جاتی ہے جو پوری تصویر دیکھنے کی نہیں کافی نہیں اسلام جب مانفتہ کی بات کرتا ہے تو وہ انسان کی بنائی کسی سیمہ کو نہیں مانتا اس کی نظر میں پورا وشو ایک دیش ہے اور اس میں رہنے والے لوگ ایک برابر ہیں مانفتہ کا کوئی سندیش جب تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک یہ ویباجن ختم نہ کیے جائیں اس ویباجن کے رہتے یہ سندیش بھید بھاو کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا سمجھت مانف جاتی کے لیے ایک نیم بنا کر اسلام مانفتہ کا سندیش پورا کرتا ہے اس کی ایک مثال یوں سمجھئے کہ عام طور پر سنا جاتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ جتنا ہو وہ دوسروں کی مدد میں لگانا چاہیے تو اب ضرورت کی کوئی ایسی پریبہاشہ چاہیے جو سارے انسانوں پر برابر لاغو ہو سکے اسلام کا دیا ہوا زکاة کا نظام ہے سمپون پریبہاشہ دیتا ہے مانفتہ کا کوئی سندیش ایسا نہیں ہو سکتا جو سارے انسانوں پر برابر لاغو نہ کیا جائے پڑوسی بھوکا ہو اور آپ کھانا کھا لیں تو اسلام آپ کو کٹ گھرے میں گھشیٹ لیتا ہے کسی ماسوم کی جان لینے کو سمجھ مانف جاتی کی ہتیا سے مثال دینے والا اسلام دنیا بھر میں بسے ہوئے انسانوں کو ایک جگہ جمع کرتا ہے اور ان کو ایک ہی سندیش دیتا ہے جو آسان بھاشا میں مانفتہ کا ہی سندیش کہا جائے گا مانف جاتی جس پریم کی تلاش میں بھٹک رہی ہے وہ اسلام کے سندیش میں آسانی سے ڈھونڈا جا سکتا ہے بس ضرورت ہے تو پاس آ کر چیزوں کو سمجھنے کی قریب آؤ تو شاید سمجھ میں آ جائے کی فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں موسیقی